بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیف طلبہ السلام علیکم میں ریاض سنٹی تافیہ اپروتو کا ٹیچر آج ہمارا سبق ہے حصہ گرامر حصہ گرامر میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک درخواستیں اور دوسرے نمبر میں واحد جمع درخواستیں ہمارے پاس ڈاکی کی شکایت راشن لکھوں کے خلاف دوبارہ دابنہ انچائج کھانا کے نام درخواستیں یہ ہمارے پاس چار درخواستیں ہیں آج ہم پہلے ان درخواستوں کا پیٹرن سیکھیں گے اور اس کے بعد پہلے ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں داکی کی شکایت کی درخواست کوئی بھی درخواست لکھنے سے پہلے اس کے حصوں اور اس کے نمبروں پر ہم نے غور کرنا ہے پہلے حصہ باقیمت جناب پوسٹ ماسٹر اس کے بعد آگے ڈاٹ لگا دیں گے عنوان درخواست برہ شکایت داکیہ تیسری لائن پر جنابے آئے اسی طرح ان کے نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے اس کے بعد ہم درخواست کے نفس مضمون لکھیں گے جو ہماری کتاب کے پر بھی موجود ہے ہم وہ نفس مضمون لکھیں گے اور اس کے بعد ہم درخواست کے اختتام کی طرف آئیں گے اب دیکھیں اختتام میں ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے آپ کی نمازش ہوگی العارض نام اور محلہ ان تین چیزوں پر ایک نمبر ہوتا ہے اور العارض کے بالکل سنگ میں سیدھے ہاتھ میں ہم صحیح تاریخ لکھیں گے پہلے تاریخ لکھتے ہیں اس کے بعد مہینہ اور اس کے بعد سال لکھتے ہیں اس طرح ایک نمبر اس چیز کا ہوتا ہے پہلا شروع کا ایک نمبر منوان ایک نمبر جنابے آئے بھی ایک نمبر اسی طرح یہ تین نمبر ہوتے ہیں تین نمبر اس کے اور اس کے بعد پانچ نمبر ہمارے نفس مضمون کے ہوتے ہیں جو ہم درخواست کے نفس مضمون لکھتے ہیں اور دو نمبر ہمارے اختتام پہ ہوتے ہیں اس طرح دس نمبر کی درخواست ہماری مکمل ہوتی ہے یہ پہلے درخواست جیسے ڈاکی کی شکایت کی درخواست اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری درخواست ہے وہ ہے راشن لپو کے خلاف راشن لپو کے خلاف درخواست اس کے پیٹرن پہ آتی ہیں ہم یہاں پہ راشن لپو کے خلاف باقیمت جناب فود کنٹرولر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انوان درخواست برے شکایت راشن لپو تیسری لائن دنابیہ دی اور اس کے بعد وہی سیم ایس پیٹرن آئے گا جیسے پہنی درخواست میں ہم نے پیٹرن دیکھا تھا وہی شروع کا پیٹرن اسی طرح آپ نے نفس مرموم کو لشکیں گے اور اس کے بعد اختتام ہمارا وہی ہوگا جیسے اس درخواست میں آپ کی نوازش ہوگی علارہ نام اور مہمنا یہ دو درخواستیں ایسی درخواستیں ہیں جو مسئلہ ہوتا ہے قامل جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی مسئلہ یہ اجتماعی درخواستوں میں ان کا شمال ہوتا ہے اب ہماری ایک پر فرادی درخواست ہے دوبارہ داکھنے کے لئے درخواست دوبارہ داکھنے کے لئے درخواست کس کے پیٹرن میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی بل اس وقت ان کے اختتام اس کے بعد ہم درخواست نفس مضبون لکھیں گے جو ہمارا نفس مضمون ہوگا بولی کہ یہ اس کے افتتام کو اس سے تھوڑا سا ہم مختلف ہے اس کا افتتام آپ کی نوادش ہوگی یہ ایک لائنٹ اس کے بعد نیچے الارس الارس کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ ہماری صحیح تاریخ صحیح تاریخ اور اس کے بعد نیچے نام جمال یہ دو چلی اس کا ایک نمبر ہوگا اور اس کا ایک نمبر ہوگا باقی گونی درخواست جیسے پچھلا پیٹن تھا اسی طرح ہے ہماری تیسری درخواست تیسری درخواست ہماری ہے انچار تھانا کے نام ہم نے کوئی شکایت درج کرانی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہم نے اس کے بارے میں اپنے ایسے جو کو لکھنا ہے تھانے کے تو لکھیں گے باقی پر جناب ایسے جو اس کے بعد آگے ڈاٹ لگائیں گے کیونکہ اپنے ہنی نکتے نگاہ سے ہم کسی شہر کا نام یا اپنے محلے کا نام یا علاقے کا نام نہیں اکتے بھرمان شکایت بڑھا ہے اب اگر ہم درخواست لکھ رہے ہیں بھرتیوی واردات کے بارے میں تو آگے بولہ سے لکھ دیں گے اگر امن و امان کی خراب صورت حال ہے تو آگے امن و امان کی خراب صورت حال لکھ دیں گے پی سی لائن پہ جناب یا پھر وہی پیٹرن آئے گا جو انہیں پہلے والے درخواست پہ گیا تھا کیونکہ یہ مسئلہ بھی استعمائی مسئلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے العارض نام اور محلہ اور تاریخ ہیں اس طرح ہمارے یہ درخواست کو باق آج کا جو سبق تھا یہ مکمل ہوا اب ہم آتے ہیں دوسرے ہمارے حصے کی طرف سبق ہے ہمارے دوسرے حصے کی طرف جو ہے واحد جمع واحد جمع کے لیے امتحانی نکتے نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے ایم سی کیونک کے لیار سے ہم اس کو دیکھیں گے ہمارے پاس پیج نمبر نو ہے گرامر بک کا واحد جمع واحد کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ واحد ہوتا کیا ہے واحد کہتے کسے ہیں اردو گرامر میں واحد وہ اسم ہے جو ایک چیز کے لیے بولا جائے مثلا لڑکا اسی طرح بچہ اردو میں واحد ایک چیز کے لیے ہوتا ہے اور اردو میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے باراکس اگر ہم عربی میں دیکھیں تو عربی میں پھوڑا سا مختلف ہوتا ہے واحد ایک چیز کے لیے دو چیزوں کے لیے تصمیعہ کا لفظ اور تین یا تین سے زیادہ چیزوں پر جمع کا اطلاع ہوتا ہے جمع جمع کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے ہیں جیسے لڑکا ایک تھا اس کی جمع لڑکے دو یا دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ہمارے گرائمر کی بھوڑ میں دو کیسن کے دو طرح کے ارفاظ واحد جمع دیئے گئے ہیں بل کچھ عربی واحد جمع ہیں اور دوسرے ہمارے ہیں الفابیٹیکر یعنی علف بیجین کے لیہاں سے یہ واحد جمع ہیں پیس نمبر 29 سے 29 سے لے کر 33 تھا جیسے علف سے جو شروع ہوتے ہیں وہ اسلوب اسالیب سے ہیں جو بے سے شروع ہوتے ہیں وہ بخار بخارہ سے ہیں اسی طرح تے سے جو شروع ہوتے ہیں وہ تبرک تبرکہ سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح یہ چلتے جاتے ہیں آخر میں ہمارے پاس یہ آخری جو لفظ ہے ہمت ہمم یتیم یتامہ اور یوم ایام یہ ہمارے باہجمع ہیں جو کہ ہمارے پیپر میں ایم سی کیوز کے لحاظ سے آتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ برسائی پر یا فون پر وہ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے لینک جو دیا جایا ہے اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں میرے تمام لیکچر وہاں موجود ہیں السلام علیکم